بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آپ کو ٹیک فور ٹیچرز میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم کسی بھی پی ڈی ایف فائل کو سپلٹ کیسے کرتے ہیں یہ سیکھیں گے سپلٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پی ڈی ایف فائل میں جتنے بھی پیجز ہیں ان تمام پیجز کو ہم کس طرح الگ الگ کر کے ہر ایک پیج کو ہم الہدہ سے کسی بھی ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں سیلیکٹ پی ڈی ایف فائل پر ٹیپ کریں جب آپ سیلیکٹ پی ڈی ایف فائل پر ٹیپ کریں گے تو جیسے پچھلی ویڈیوز میں ہم اس فولٹر میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہماری فائلز ہیں میرے پاس ڈاؤنلوڈز میں یہ فائلز موجود ہیں یہاں سے میں ایک فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے یہاں پر یہ فائل میں نے سیلیکٹ کی اور جیسے ہی میں نے فائل سیلیکٹ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ فائل کے جتنے پیجز تھے یہ تمام کے تمام سپلٹ ہو گئے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اب ان فائلز میں سے جو پیجز کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسٹریکٹ کر لیں ان کو آپ ان پر چیک رہنے دیں اور باقی تمام فائلز پر یہ جو گرین آپ کو چیکس نظر آ رہے ہیں ان کو آپ ہٹا دیں انچیک کر دیں اس وقت میں یہ دو پیجز کو چیک کر رہا ہوں بلکہ تین پیجز سپلٹ پی ڈی ایف پر ٹیپ کریں ڈاؤنلوڈ سپلٹ پی ڈی ایف پر آپ نے ٹیپ کیا آپ کی جو پیجز تھے تین سیلیکٹڈ پیجز وہ زپ فائل میں آپ کے سامنے ہیں ان کو انزپ کریں ایک کلک میں ایک دفعہ ٹیپ کرنے میں انزپ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین پیجز آپ کے سامنے ہیں وہاں پر ایٹین سے زیادہ پیجز تھے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ایک نئے ٹول کے ساتھ ملاخت ہوگی اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اسے سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور آپ کے کومنٹس ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں یاد رکھیں ہم ٹیک فورٹیچرز پر ہر دوسرے روز ایک نئے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں